ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پشاور کے معروف ریسٹورنٹ کے مالک یعنی چرسی تکہ کے جو مالک ہے نصار خانوں نے گرفتار کر لیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے کچھ لوگاں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی جو سیہاں ہیں ان کو تنگ کرنے پر یا ان کے ساتھ نازیبہ حرکات جو ہیں وہ کرنے پر انہیں گرفتار جو ہیں وہ کیا گیا ہے اب معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو تمام تر تفصیلات جو ہے اس سے آگاہ کریں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے نصار خان چوہے نے کیوں گرفتار کیا گیا ہے اس کے پیچھے گرفتار کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے مقدمہ کی ستھانے میں درش کیا گیا ہے معاملہ اصل ہے کیا تو ساری تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے اس سے آگاہ کریں گے اور ویڈیو کے آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں جو ہے وہ فالو کریں تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں کہ جب بھی پشاور جانا ہو تو وہاں کی نمک منڈی میں چرسی تکہ جو ہے بڑا مشہور ہے لوگ بڑی دور دور سے وہاں پر جو ہے جو جاتے ہیں تو وہاں پر چرسی تکہ کھائے بغیر نہیں آتے ہیں لیکن چرسی تکہ کے جو وہاں کے ریسٹورنٹ کے جو مالک ہیں نصار خان انہیں اب گرفتار کر لیا گیا ہے چا وجوہات ہیں وہ وجوہات کچھ یوں ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر بھی ہیں اور کافی متحرک ہے ٹک ٹاک پر انہوں نے کچھ ویڈیوز بنائیں یہ پہلی دفعہ ویڈیوز نہیں بنائیں اس سے پہلے بھی بناتے رہتے ہیں اور تصاویر کچھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں کہ غیر ملکی سیاہ جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے نازیبہ جو ہیں وہ حرکت کی ہے اور ان کے کچھ حرکات جو تھیں وہ درست نہیں تھی جو تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی جس میں کچھ ایسی تصاویر تھی جو جس پر اعتراضات جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی طرف سے جو ہیں وہ اٹھائے گئے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو مقدمہ درش کیا گیا ہے کیونکہ پشاور کے تھانہ شاہ قبول میں جو اس کے مالک ہیں چرسی تکہ کے ان کے خلاف مقدمہ درش ہو چکا ہے اور نصار جو ہیں انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے نہ صرف ان کے خلاف مقدمہ درش ہوئے بلکہ انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہ مقدمہ جو ہے کیا غیر ملکی سیاہ جو ہیں ان کی مدیت میں درش کیا گیا یا ان کی شکایت پر درش کیا گیا ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے یہ مقدمہ جو ہے وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کی مدیت اور ان کی شکایت جو ہیں وہ پولیس کو موصول ہوئی ان کی جانب سے اور ان کی شکایات پر یہ مقدمہ جو ہے وہ درش کیا گیا ہے مقدمہ درش کرنے کی جو اصل وجہ تھی وہ کچھ یوں تھی کہ یہ کافی دنوں سے ٹک ٹاک پر بھی ایکٹیو ہیں بات یہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پر ایکٹیو ہونے کی وجہ سے مقدمہ درش کیا ہے بات ہے کہ ان کی جو حرکات ہیں وہ کچھ درست رہی ہیں کہ وہاں پر اکثر جو ہے وہ غیر ملکی سیاہ آتے رہتے ہیں ظاہر ہے نمک منڈی بڑی مشہور ہے اور فوڈ سٹریٹ پاکستان کی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے خاص طور پر اگر ہم پشاور کی بات کریں لاہور کی بات کریں کراچی کی بات کریں تو یہاں کی جو فوڈ سٹریٹ ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اسی طرح بغیر ملکی سیاہ آتے ہیں خاص طور پر جو ہماری فوڈ سٹریٹس ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں اب نمک منڈی میں چرسی تکہ بڑا مشہور ہے یہ اس کے مالک ہیں نصار چرسی تکہ اب انہوں نے کیا کچھ یوں ہے کہ اپنی عمر کا لحاظ نہیں کیا اپنی عمر کو نہیں دیکھا کہ ان کی کیا عمر ہے اور یہ اس عمر میں کس طرح کی حرکات کرنے اس عمر میں ان کو ٹک ٹاک کا شوق لگ گیا بات یہ نہیں ہے کہ اس عمر میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ینگ عمر میں کرتے تو ٹھیک تھا جو غلط ہے وہ غلط ہے لیکن ان کو کم از کم سوچنا چاہیے تھا کہ کم از کم اپنی عمر کا اپنے سفید بالوں کا ہی رحاظ کر لیتے مقصد یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی وہ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ روز کا یہ تماشا ہے اور یہ سڑک کے بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سیلفیں لیتے ہیں ساتھ سیلفیں لیتے ہیں اور وہ غلط حرکات دیکھیں سیلفیں لینا کوئی جرم نہیں ہے سیلفیں آپ پاس کھڑے ہوکے عزت کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوکے سیلفیں لے رہے ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا لیکن آپ کچھ غلط انداز کے ساتھ وہ تصاویر وائرل ہیں آپ کندے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں باگے آگے میں کچھ نہیں باتیں کرتا آپ سمجھدار ہیں خود سمجھ سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جب آپ کرتے ہیں تو اس طرح کے آپ کسی کو مطلب آپ حراسہ کر رہے ہیں یہ حراسہ کرنا ہے آپ کسی کی مطلب اس طرح کی تصاویر کسی کے ساتھ نہیں بنا سکتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا اپنی عمر کا لحاظ کریں عمر کا لحاظ سے ہٹھ کے آپ وہ سوچیں گے یہ کرنا کیا درست ہے اب سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جو سارفین ہیں ہم کی جانب سے بڑا سخت رد دے عمال آیا ہے اور نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تو اس پر مقدمہ جو ہے وہ درج کرنا پولیس کے ظاہرے ذمہ داری تھی اور پولیس نے اپنے ذمہ داری جو ہے اسے پورا کیا اور تھارشاہ قبول میں نصار جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا اور انہیں گفتار بھی کر لیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے فیوچر کیسے بنانا ہے کاروبار کیسے کرنا ہے زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے وہ اس میں مصروف ہیں اور اس عمر کے جو مزرگ ہیں وہ ان معاملات میں انوالو ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ اس عمر میں تھانے جانا کتنا افسوسناک ہوگا اور ان کی فیملی کے لیے کتنی پریشانی ہوگی ان کی فیملی کے لیے اس وقت پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ جو سارفین کی جانب سے رد عمل سامنے آ رہا ہے کتنا ان کے لیے افسوسناک ہوگا تو یہ انہیں جو اس کے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں نصار ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا قدم اٹھا رہے ہیں ہاں ٹک ٹوک کی حلقی پھل کی اپنی ریسٹورنٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں خود کی ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس عمر میں اس طرح کے معاملات اس طرح کے چیزیں بہت جو ہیں وہ لوگوں کو اس طرح ناگہوار گزری ہیں اور اس طرح پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کیونکہ جو غیر بلکی سیاہ آتے ہیں اس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے نمکمنڈی میں تو وہاں پر چرسی تک ہے چونکہ مشہور ہے وہاں پر لوگ آ کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ جو ملزم ہے جی یہ وہاں پہ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں غلط حرکات کرتے ہیں اور اس طرح کی تصویر سوشل ویڈیا پر سامنے آئیں جس کے بعد یہ کاروائی جو ہے وہ کی گئی ہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بڑے سخت غصے کا احسار کیا انہوں نے کہنا ہے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں یہ آئے روز بناتے ہیں مطلب یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا اس طرح کی پہلے بھی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں اور اس بار تو انہوں نے حدی کر دی کہ غیر ملکی جو خواتین سیہا تھیں ان کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسی حرکات کرتے ہوئے جو ہے وہ تصاویر بنائیں اپنی سیلفیز بنائیں اور ویڈیوز بنائیں اور اس کے بعد یہ چیزیں ساری جو ہے وہ منظر عام پر آئیں جس کے بعد پھر پولیس نے جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تو یہ ناظرین وہ تفصیلات تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کو آگاہ کروں تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ